السلام علیکم سٹوڈنٹس تو سکین آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیسے ایڈینٹیفائی کرنا ہے پروڈک کو آپ یو پی سی یا اس کے یو کے تھوڈ کیجئے گا اور جب سکین ہو کر آپ کے پاس شیٹ آئے گی اس میں ایسا آٹومیٹکلی آ جائے گا اب اس کیٹیلوگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں پرنا اکثر کیٹیلوگز میں کافی مطلب ڈیٹیل کیٹیلوگز ہوتے ہیں جس میں آپ کو کیس پیکیجنگ اور ڈمینشنز اور یہ ساری چیزیں بھی مل رہے ہو گی ہے سائز ویٹ اور اگر آپ کو اس میں نہیں ملیں اور culpa میں نہیں ملیں تو پھر سکین آپ کو وہ دے دیتا ہے جب آپ سکین کرتے ہیں اس کیٹیلوگ کو اسzenل دوند سویم بھی آ جاتا ہے اورٹائیٹل اور برینڈ اور سب کچھ اور پیکیجنگ اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کو شو ہو جاتے ہیں میں اگر آپ لوگوں کو ایک سکین کیٹیلوگ دکھاؤں اگر تو وہ یہ ہے اب یہ ارینج ہوا ہے ویسے جب سکین ہو کر آکتا ہے تو بہت ڈیٹیلڈ کیٹالوگ ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ویٹس ڈیمینشن سب کچھ منشن ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیسے منٹین کرنا ہے آج ہم وہ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھچڑی سی نہ ہو بس جیسے ہی آپ شیٹ کو دیکھیں اور آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ پروڈکٹس ہیں یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں آپ نے سمپلی پہلا کولم جو رکھنا ہے وہ سٹاک کا رکھنا ہے پروڈکٹ آئی ڈی ایسن کیس پیک یعنی جو پرائس آپ کو یا کاسٹ آپ کو دی گئی ہے وہ کیس پیک کی ہے یا کس کی ہے اس میں آپ کو آسانی ہو اور ڈسٹریبیوٹر کیا وہ سنگل پروڈکٹ سنگل یونٹ سل کر رہا ہے یا پھر کیس پیک میں سل کر رہا ہے یہ بھی آپ کو ڈسٹریبیوٹرز بتا رہے ہوتا ہیں اور یہ آپ کو ان کی شیٹ میں منشنڈ ہوتا ہے اگر نہیں منشنڈ ہوگا تو پھر آپ کو اس پروڈکٹ کے لیے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ پروڈکٹ آپ کیس میں دیتے ہیں یا یہ صرف یونٹ وائز دیتے ہیں اور ہم خود کیس بنا سکتے ہیں اس کا ٹھیک ہے سٹاک ہو گیا کہ کتنا سٹاک ہے اس پروڈکٹ کا ڈسٹریبیوٹر کے پاس پروڈکٹ آئی ڈی ہو گئی ایسن ہو گیا کیس پیک ہو گیا کاؤسٹ کاؤسٹ پر یونٹ ہوتی ہے اکثر ایک یونٹ کی کاؤسٹ آپ کو ڈسٹریبیوٹر دے رہا ہوتا ہے لیکن یہ آپ نے ان سے کنفرم بھی کر لینا ہے اور یہاں پہ منشنڈ آپ کو پہلے سے ہوگی سکین جب آپ کریں گے اب جو مین چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے جو کولمز آپ نے خود ایڈ کرنے ہیں اس میں جو آپ نے منٹین کرنے ہیں وہ ہیں ایمیزون پرائیس یعنی جب آپ انیلائز کر رہے ہوں گے اس پروڈک کو تو آپ ایمیزون کی پرائیس لکھیں آپ نائنٹی ڈیز پرائیس لکھیں کیپا سے دیکھ کر اور پھر آپ پروفٹ آپ نے کس پرائیس پہ کیلکیلیٹ کیا آپ وہ پرائیس بھی منشن کیجئے پروفٹ منشن کیجئے کہ کتنا پروفٹ آ رہا ہے اس پہ مارجن لازمی لکھنا ہے کہ کتنے پرسنٹ مارجن ہے ٹائٹل اور برینڈ آپ کے پاس پہلے سے منشن ہوگا یہ صرف آپ نے اپنے حساب سے آرینج کر لینا ہے یہ میں آپ کو ہمارا طریقہ بتا رہی ہوں آپ چاہیں تو شروع میں بھی منشن کر سکتے چیزیں بعد میں بھی لیکن یہ شیٹ ایک ایسی ہے کہ زیادہ آپ کو سلائیڈ نہ کرنا پڑے فرس شیٹ میں ہی آپ کو سب کچھ دیکھ جائے پروڈک کی ہر ایک ڈیٹیل ایسٹی میٹڈ سیلز ہو گئی اس پروڈک کی ایمازون آؤٹ آف سٹاک پرسنٹیج بھی آپ ضرور منشن کریں ریٹنگ بھی منشن کرنی ہے اگر آپ چاہیں تو اور بائی باکس میں آپ نے لکھنا ہے بائی باکس کی روٹیشن ٹھیک ہے کہ بائی باکس کی روٹیشن کیسی تھی تاکہ آپ کو بار بار انیلائز کرنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو سامنے ہی پتا چل جائے کہ ٹھیک ہے اس پروڈک کی بائی باکس روٹیشن ایسی تھی ایسی تھی اچھی تھی نہیں تھی کیسے روٹیٹ ہو رہا تھا کوئی ڈومیننٹ تھا سیلر یا نہیں تھا کرنٹ بی ایس آر بھی لازمی منشن کریں نائنٹی دیز بی ایس آر بھی منشن کریں اور آئیٹم نمبر یہ جو دسٹیبیوٹر کے ایس کے یو ٹائپس ہوتے ہیں آئیٹم نمبر وہی ہوتا ہے یو پی سی جو ہوتا ہے پروڈک کی آئی ڈی وہ تو یونیورسل پروڈک کوڈ ہوتا ہے لیکن جو آئیٹم نمبر جو دسٹیبیوٹر کے پاس ہوگا اس کا ایس کے یو ایس ایکٹرا تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دسٹیبیوٹر سے کانٹیک کریں گے تو آپ آئیٹم نمبر کے تھروں بھی کر سکتے ہیں اور یو بی سی کے سو بھی کر سکتے ہیں کہ یہ یہ پروڈک ہے مجھے اس کے یونیٹس چاہیئے یا میں اس پروڈک میں انٹرسٹڈ ہوں کومنٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے کومنٹس میں آپ اپنی آسانی کے لیے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ پروڈک کیسا لگا کہ وہ وننگ پروڈک ہے یا نہیں ہے اب یہ شیٹ آپ کیوں منٹین کرتے ہیں کہ ایک ایک پروڈک کو جا کر اگر آپ بار بار انیلائز کریں کہ اپنے کلائنٹس کے لیے بیٹر ہے کہ آپ کے پاس کیٹیلوگ آیا اسی کو آپ ایسے ارینج کر لیں ساری چیزیں آپ اسی میں منشن کر دیں آپ کو آئیڈیا ہو کہ ٹھیک ہے اس ریسٹریبیوٹر کا کیٹیلوگ تھا یہ کیٹیلوگ ہے اور اس کی پروڈکس یہ یہ ہیں اور یہ ساری انفرمیشن ہے پروڈک کی آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ اپنی آسانی کے لیے ارینج کی جاتی ہے تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو ڈبل محنت نہ کرنی پڑ رہی ہو ہوگی جی خیال رکھے گا اللہ حافظ